ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں محمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسول ہی تریم اما باد فعوف باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاپ کی دعاوں میں سے ایک دعا ہے حضرت نو علیہ السلام کی جو آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی اپنے محبین متعلقین کے لیے اور پھر اپنے محبین اور متعلقین کو آپ نے سکھائی وہ دعا اتی پیاری ہے کہ اگر انسان اس دعا کو پڑے تو اللہ تعالیٰ اس کے وہ مسائل حل کرتا ہے جو وہ سمجھتا ہے کبھی حل ہی نہیں ہے جیسے بعض لوگوں کو تھکانا بالکل کوئی نظر نہیں آتا اور وہ حد درجہ زیادہ مقین ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی تھکانا نہیں ہے یا مستقبل اپنا تاریخ نظر آتا ہے بیرونک نظر آتا ہے یا مالی لحاظ سے وہ اتنے تنگ دست ہیں کہ انہیں کوئی تھکانا مالی نظر نہیں آتا یا لڑکی ہے لڑکا ہے رشتے کے لحاظ سے وہ منزل نہیں پاتے انہیں کو اچھا ایسا رشتہ نہیں ملتا اب یہ جتنے معاملات ہیں ان کو سامنے رکھیں اور پھر وہ دعا جو اتنی محبوب دعا تھی کہ حضرت نو علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو سکھا اب یہ بات پتا چلی ایک اس دعا سے یہ بات پتا چلی ہے کہ جو لوگ متعلقین ہوتے ہیں آپ سے منسلک ہوتے ہیں آپ انہیں دعاوں کے ساتھ جوڑیں دوسرا یہ پتا چلا کہ ان کو اللہ کے ساتھ جوڑنا چاہیے اللہ سے معاملے کا طریقہ ان کو بتانا چاہیے تیسرا اس دعا کے اندر اتنی اللہ کی طرف سے قبولیت تھی کہ اللہ تعالی نے اس کو قرآن پاک کی آیت کا حصہ بنا دیا قرآن پاک کا جز بنا دیا اور امت محمد کو وہ دعا ہمیں سکھا کر اللہ نے احسان کیا کہ جو نو علیہ السلام اللہ کے وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے نو سو پچاس سال خالی تبلیغ کی ہے محنت کی ہے اب وہ محنت کی ہے انہوں نے نو سو پچاس سال مارے کھائی ہیں کالیاں سنی ہیں لیکن تیرہ سو سال عمر پانے والا یہ صحیح پیغمبر بورا پیغمبر جو رو رو کر اتنے روئے کہ ان کا نام ہی نو پڑ گیا نو کہتے ہیں نوحا یعنی رونے والا ہر وقت روتے تھے روتے تھے کس کے لیے امت کے لیے اور وہ چند لوگ آپ کی نو سو پچاس سال میں مسلمان ہوئے جن کے قداد اسی پچاسی سے زائد نہیں تھی اب آپ نے جب ان کو اپنی کشتی بنائی اللہ تعالی نے کہا یہ کشتی بناو آپ اور جو آپ کے چانے والے ہیں وہ اس میں صغار ہو جائیں اب وہ کشتی بنائی آپ نے کشتی بنا کر اور آپ نے فرمایا آجاؤ جو میرے ماننے والے ہیں چہنے والے ہیں تو آپ کے ماننے والے اس کشتی میں بیٹھنا شروع ہو گئے آپ نے فرمایا گویا کہ آپ نے دعا کی اور آپ نے جب دعا کی تو آپ کے متعلقین جو محبت کرنے والے آپ کی امتی تھے انہوں نے بھی وہ دعا پڑھنی شروع کی جو اللہ تعالی نے سورہ مومنون کی آیت نمبر انتیس میں نازل فرمائی اور ہمیں اس میں سکھلا دیا کہ انہوں نے کشتی پہ صغار ہوتے ہوئے کیا دعا کی علمہ روح المعابیان جو ہے جو جو تفسیر روح المعابیان دکھی وہ فرماتے ہیں اس میں اللہ تعالی نے اتنی تاثیرات رکھی ہیں کہ یہ دعا کشتی میں بیٹھتے ہوئے پڑھی علاقہ بیٹھتے ہوئے پڑھی پڑھنا دعا نہیں ہے یہ سفر کی نہ یہ کشتی میں بیٹھنے کی دعا ہے لیکن اس کی تاثیر یہ ہے کہ کشتی میں بیٹھتے ہوئے پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ اے اللہ ہمیں تو امن کے ساتھ اس کشتی کے ذریعے اس عذاب سے نکال دے جو یہاں عذاب آیا ہوا ہے گویا کہ اس کی برکت سے وہاں کے عذاب سے بچ گئے اور پھر کشتی چلی تو آگے اس دعا کا یہ مطلب بھی ہے جو روح المعابیان کے اندر لکھا کہ ہمیں امن کے ساتھ یہاں سے اتار بھی دے اب امن کے ساتھ اتارنے کا ذکر بھی آ گیا اس کے اندر پنہا اب ایک دعا ہے اس کے کئی معانی کئی چیزوں میں وہ کیسے شامل ہو سکتی ہے بعض لوگ یہ سوچتے بھی ہیں کہ دعا کا مطلب تو یہ ہے لیکن آپ نے کہا کہ رشتہ نہیں مر رہا آپ کہہ رہے ہیں کوئی ٹھکانہ نہیں مر رہا کوئی نوکری نہیں مر رہی کوئی زندگی کے اندر سکون نہیں ہے زندگی خوشحال نہیں ہے تک دستی ہے ہر کیسے میں دیگ منزلے ہوئے ہوئے ہیں بٹک رہے ہیں اور انسان اپنی کوششنوں میں لگا ہوا ہے لیکن کچھ حاصل نہیں ہوتا تو روح البیان کے اندر آپ نے فرمایا علیہ کے آیت کا معنی یہ نہیں ہے کہ کشتی میں بیٹھتے ہوئے امن حاصل کرنا اس عذاب سے اور پھر آگے اترنا امن والی جگہ پر اور امن کے ساتھ کشتی چلی جائے کوفان آ رہے ہیں اور پانی کو کس طرح کشتی کو ہر طرف جھوڑ رہا ہے اور ہوا جو ہے وہ اس کو جھوڑ رہی ہے لیکن اس میں جھوڑنے کا خطشہ دی ہے لیکن دعا کا دنہا جو معنی ہے وہ یہی ہے جو روح البیان کے اندر پھر اور بھی فرشانیوں کا ذکر اس میں ہے کہ ہماری نسل کو بھی ختم نہ کرنا یعنی نسل بھی انسان کی ختم نہ ہو وہاں بیاسی آدمی تھے وہ ختم ہو جاتے کائنات پر سے انسانیت بھی ختم ہو جاتی لیکن اس دعا کی برکت سے اللہ نے اتنی برکتیں دی ہیں کہ وہ بیاسی آدمیوں کی نسل آج پوری دنیا کے اندر نظر آتی ہے اور اس کے علاوہ کوئی کسی بندے کی نسل نہیں ہے اب ان کی نسل اتنی بڑی ہے کہ وہ آگے اللہ رب العزت نے اس نسل سے آج ساتھ عرب انسان دنیا میں پیدا کیے اب آپ دیکھئے دعا اتنی پور تاثیر ہے اور اس کے اندر اتنی چیزیں پھنہا ہیں وہ دعا کیا ہے کہ 29 نمبر آئے سور المومنون نو علیہ السلام نے یوں فرمایا رب انسلنی منزلن مبارک وانت خیر المنزلین اب یہ دعا ہے اتنی چھوٹی سی لیکن اس کی تاثیرات دیکھیں اس کے اندر جو طاقت ہے آپ جب بندہ اس کو پڑھتا ہے رب رب بھی کہہ کر اپنے رب سے مخاطب ہوتا ہے تو یقین اتنا ہونا چاہیے کہ اتنے بڑے توفان میں توفان نو میں اور ہر کوئی ادھر دھوگ رہا ہے ادھر تیر رہا ہے ادھر مر رہا ہے ادھر سے چیخ کی آواز ہے ادھر سے آہو ساریاں ہیں اور اس وقت آپ سوچئے کوئی لمبی سورہ یسین جتنی دعا نہیں کیا کوئی اتنی بڑے بڑے وظیفے نہیں کیے ایک چوٹی سی دعا حضرت نور پہ غمبر اپنے امت کو سکھا رہے ہیں اور اللہ اپنے نبی کی امت کو سکھا رہا ہے اب جب آپ کوئی سفر بھی کریں کہیں بھی سفر کرنے لگیں تو آپ ایک بار اس پر پڑھ لیں جہاز پہ بیٹھ رہے ہیں گاڑی پہ بیٹھ رہے ہیں ٹرین پہ بیٹھ رہے ہیں بیری جہاز میں بیٹھ رہے ہیں مورسیکل پہ بیٹھ رہے ہیں سائیکل پہ بیٹھ رہے ہیں آپ گھر سے نکر رہے ہیں کسی کام کے لیے پڑھ کے ایک بھر چلے جائیں اللہ آپ کو برکت کے ساتھ لے کے بھی جائے گا اور آفیت سے واپس بھی لائے گا اور پھر اگر کوئی آتی جیسے ہمارے اکثر لوگ تبلیغ کے لوگ سفر کرتے ہیں کوئی اور انہی کاموں کے لیے سفر کرتا ہے تو وہ یہ جب نکل رہا ہے تو یہ پڑھے کیونکہ گروہ پہنبر نے اس موقع پہ پڑھی ہے جب آپ کی تبلیغ نو سو پچاس سال چلی اور پھر آپ نے یہ دعا دی تو اللہ اس میں بھی آپ کو برکت دے گا آپ کی بات کی بھی تاثیر اللہ رکھ دے گا پھر آپ کوئی بھی منزل نہیں مر رہی چاہے وہ مالی لحاظ سے رشتے کے لحاظ سے مستقبل کے لحاظ سے کوئی خیر نہیں مر رہی تو آپ اس کو اکیس دن تک ستر مرتبہ روز پڑھ کے دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کے وہ معاملات سٹ کر دے گا اچھا بہترین اللہ انتظام کر دے گا کسی پرشانی میں ہے کوئی منزل چاہتے ہیں کوئی مقصود ہے آپ کا خاص تو آپ اس کو اکیس دن سترہ ستر بار پڑھیں آپ کو اللہ تعالیٰ خیر المنزلی یا جب آخر میں کہنا خیر المنزلی تو وہاں تصبر اپنے کام کریں اور پھر آخر میں دعا بھی کریں اسی طرح پھر زیادہ تعداد پڑھیں پھرتے پڑھیں آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی ایسا نہیں کرے گا کہ آپ بٹک گئے اب لوگ بٹکتے ہیں قربار میں بٹکتے ہیں لوگ صحت کے معاملات میں بٹکتے ہیں تو اپنا کوئی رزق کا انتظام کرتے ہیں اس میں بٹک جاتے ہیں گمراہ ہو جاتے ہیں یعنی اس میں ان کو نقصان ان کو دھوکہ شروع ہو جاتا ہے اور یاد رکھیں معاملات نین دین میں خاص طور پر اس کو پڑھ لیں آپ کو اس دھوکے سے اللہ بچا لیں گے یہ دعا اتنی تاثیرات رکھتی ہے کہ دعا چھوٹی سی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت نو علیہ السلام کو اور آپ کی امت کو پھر اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن کی شکل میں عطا فرمائی اور آپ کی امت کو دعا کی شکل میں عطا فرمائی اور یہ دعا آپ اس کو اپنا معمول بنا لیں جو اس کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسرت کے ساتھ پڑے گا اس انسان کو کبھی دنیا میں کوئی بھی دشواری نہیں ہوگی کسی کام میں وہ پھسے گا نہیں کسی کام میں وہ تکلیف زلط بنی پڑے گا تو یہ دعا آپ کی زنگی کا جز بنائیں بچے مرد عورتیں سارے اس کو یاد کریں دعایں قرآن پاس کی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے تاثیرات رکھی ہیں وہ میں روح بیان میں اتنی زیادہ تاثیرات ہیں انہوں نے نقل فرمائی ہیں دو چیزوں کو تو انہوں نے واضح لکھا ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر دیا اور باقی مزید بھی لکھا انہوں نے کہ اس کو پڑھنے والا کبھی اپنی منزل کھوتا نہیں ہے تاکہ وہاں آپ پڑھ کے نہیں وہاں آپ پرشانیوں کے شکار نہ ہو آپ جب بھی اس طرح کوئی بندہ قید ہو جائے قید میں چلا جائے تو وہ بندہ قید نے روزانہ اس کو ستر بار پڑھتا رہے اللہ 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 وہاں سے رہائی بھی کرا دے گا اور اللہ تعالی آفیت سے مہد نکال بھی دے گا تو یہ دعا اس کو اپنا وظیفہ حیات بنائیں اور اس کو قسرت کے ساتھ پڑھیں وآخر تابان الحمد اللہ رب اللہ